بس اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک آپ سب کا امید ہے آپ پہریے سنگے میرا نام ہے مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج کل جو کہ الیکشن کا دول چل رہا ہے اور الیکشن کی گمہ گمی بنی ہوئی ہے الیکشن کا جو بیسک مقصد ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا لیول پلینگ فیلڈ والی میں وہ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے بعد وہ ضرور دیکھی گئے اس کے بعد الیکشن میں آپ جو ووٹ کرتے ہیں وہ اس کی کتنی اہمیت ہے وہ آج کل خیر ٹی وی پیشتیارات بھی چل رہے ہوں گے لیکن میں آپ کو آج ایک ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ جو ہم سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ بہنگی مہنگی گاڑیاں جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تصور بھی نہیں لاسکتے وہ آج کل آپ کے گاؤں میں ٹوٹی سڑکیوں پر گندی نالیوں میں سے گزر کر آپ کے پاس آ رہی ہیں کس لیے کہ ہمیں ووٹ دو ووٹ کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو یا نہ ہو جو ووٹ لینے کے لیے آ رہے ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں اس کو ووٹ کی اہمیت کا بہت اچھے ساتھ اندازہ ہے اس لیے جو بھی آپ کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آتا ہے وہ کوئی ایسے نہیں آ جاتا اس کو کوئی بینیفٹ ہے آپ کی ووٹ کی اہمیت اس کی نظر میں ہے تو وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں لہذا ووٹ دینے سے پہلے یہ ضرور دیکھ کر لیجئے گیا کہ جس بندے کو آپ ووٹ دے رہے ہیں کیا وہ واقعی آپ کے ووٹ کا حق ادا کرے گا یا آپ کا ووٹ ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ فروپ کر دے گا آپ کو آج ایک مثال بتاتا ہوں کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہے ایک امیدوار ووٹ مانگنے کے لیے گیا بابا جی کے پاس اور بابا جی کو ایک ہزار کا نوٹ پکڑا کر کہتا ہے کہ بابا جی بابا جی اس ووٹ آپ نے مجھے ہی ڈالنا ہے تو بابا جی نے کہا بیٹا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس گتے کی کمی ہے وہ مجھے لاغ کر دے دوں تو امیدوار نے کہا یہ کونسا بھلا کام ہے میں آپ کو گلہ لا دیتا ہوں امیدوار کو جو کہ ووٹ چاہیے تھا اس لیے وہ گتہ کریدنے چلا گا حالانکہ اس کا کام نہیں ہے وہ گتہ کرید کے دینا لیکن چلیں یہ مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جب وہ گتہ کریدنے گیا تو گدے کی جو قیمت تھی وہ چالیس ہزار پیہ تھی جب چالیس ہزار اس نے سنا تو وہ واپس آ گیا اور آ کر بابا جی سے کہنے لگا کہ مجھے مناسب قیمت میں گدہ نہیں ملا گدے کی قیمت تو چالیس ہزار پیہ ہے کہ میں آپ کو ایک ہزار پیہ دے سکتا ہوں اور آپ ووٹ مجھے دیئے گا بابا جی نے کیا خوب جملہ گا چاریس صاحب مجھے اور شرمیندہ نہ کریں آپ کی نظر میں میری قدر ایک گدے سے بھی کام ہے مطلب میری قیمت جو ہے وہ ایک گدے سے بھی کام ہے جبکہ گدہ چالیس ہزار پیہ کا ہے اور آپ مجھے ایک ہزار پیہ دے کر کہہ رہے گا اگر آپ چالیس ہزار پیہ کا گدہ نہیں خرید کے مجھے دے سکتے تو آپ مجھے ایک ہزار پیہ میں کیسے خرید سکتے ہیں اور میں اپنا ووٹ ایک ہزار پیہ میں کیوں بیچوں گا اس لیے اس الیکشن میں ووٹ سو سمجھ کر ڈالیے گا اپنی اور اپنے ووٹ کی قدر کروائیں صرف ہاتھ ملانا خیریت پوچھ لینا حال اوال پوچھ لینا یا چاہے کہ ایک پیالی پلانے پر ووٹ یعنی کہ ضمیر کا سودہ مت کیجئے ووٹ ایک امانت ہے اور یقینا امانت کے بارے میں پوچھا ضرور جائے گا پچھلے پچاس سال سے آلموسٹ کیونکہ پپل پارٹی جو ہے وہ آلموسٹ پچاس سال سے ایکشن لڑ رہی ہے اور نون لیگ بھی گوم بیش پینتیس سال پینتیس سے چالیس سال ہونے کو ہیں اس کے علاوہ جتنی دوسری بھی جمعتیں ہیں پی ٹی آئی کو بھی آلموسٹ پچاس سال ہو چکے ہیں لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پی ٹی آئی کو ہی ووٹ ڈالیں کیونکہ پی ٹی آئی ڈائریکٹ تو الیکشن لڑ ہی نہیں رہی اس کے جتنے بھی امیدوار ہے وہ آزاد ہے اور جو بھی الیکشن میں آپ سے پی ٹی آئی کے ریفرنس سے ووٹ مانگنے کے لیے آئے آپ سے گزارش ہے اسے ہلف لیں کہ آپ اپنے ووٹ کا سودان ہی کریں گے اور ہم ہم جو آپ کو ووٹ دے رہے ہیں وہ ہم آپ کو خان صاحب کی وجہ سے دے رہے ہیں اور آپ ہماری امانت خان صاحب تک پہنچائیں گے یہ نہیں ہے کہ کل کو جب منڈی لگے گی تو آپ ہمیں وہاں پر فروخت ہوئے نظر آئیں گے ووٹ ہمیشہ ضمیر کا ہے اور ضمیر جن لوگوں کا زندہ ہے وہ اس ملک کی بھی عزت کا خیار رکھیں گے اور اپنی عزت اور احترام کا بھی خیار رکھیں گے امید ہے آپ کو میرے بتانے سے پہلے بہت کچھ آپ کے علم میں ہے کہ آپ نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے آپ کسی کو بھی ڈالیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے لیکن جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ اجازت دیتے ہیں اس چیز کی کہ آپ اگر اچھا کام کریں یا آپ برا کام کریں آپ اس کے شریک ہیں لہذا ووٹ سو سمجھ کر ڈالیے گا کسی کو اجازت سو سمجھ کر دیجئے گا کہ کل کو آپ جس کو ووٹ ڈال رہے ہیں وہ آپ کے ووٹ کا میسیوز تو نہیں کر رہا آپ کے ووٹ سے وہ آپ کو کتنی اہمیت دلوار ہے آپ کی عزت وے آپ کی جو ترقیاتی کام ہے یا جو فلائی کام ہے وہ کتنے آسان طریقے سے کروا بھی رہا یا نہیں کروا رہا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیوی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے